علم معرفتی امامت سے بڑھے گا پیغمبر کا فقط ہے اماماتا والنبیاری امام زمانے ہی جو اپنے زمانے کے امام کو رکھنچا لے مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے پیغمبر نے علم کو نہ مدرسوں سے مقید کیا نہ کسی خاص اور ظنوز سے مقید کیا نہ کتابوں سے مشہود رکھا کہ ساتھ اتنی کتابیں پڑھنے والا علم ہوگا نہیں حافظ ہونا اور ہے حافظ ہونا اور ہے اور عالم ہوئے اور ہے اپنے لوانے کے امام کو جو کچھانے میں وہی عالم ہے اب اس حدیث کے چناظر میں آج کی مجیس کا نقیجہ جہاں تک میری آواز جائے آپ بیدار اللہ کی اس بیداری کو قائم و دائم رکھیں اور جس میں جس زائیہ سے اس مجیس کو حصہ لیا ہے جو شریف ہوا ہے جو جیسے بھی ہے اللہ سب کو اس مجلس کا واقعی اصل اجلی نایت فرمائی ایک ورن ترین صلوات پڑھ دیں محمد الرحیم اللہم صلی اللہم محمد الرحیم محمد امام کے پہچانے کا سب سے بڑھا حالی ہے مشہور تھا امام کے پہچانے سے اب میرے بچے ہوں گے میں اپنے لوگوں سے جانا سمادہ چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس عطباس نے اپنے عطباس کو تیل کر لیا کہ محشر میں ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا یہ تیل ہے میں خوش نہیں کرنا ہوں خالی آپ کو تقلی لارا ہوں کہ محشر کے بیدان میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس قوم سے بڑا کوئی عالم میں ہوگا کم کوئی عالم میں ہوگا ہم سے بڑا ایک آدمی مولا علی کے دور میں پیدا ہوا عالمان حسن کے دور میں مر جائے آپ مجھے بتائے کتنے امام کی معرفت ہے ایک آدمی مولا علی کے دور میں پیدا ہوا امام حسن نے دور میں مر لیا اس کے پر کوئی امام کی معرفت ہے اگر کوئی آدمی امام حسن کے دور میں پیدا ہوا امام حسن نے دور میں مر لیا اس کے پر کین امام کی معرفت ہے کوئی آدمی امام حسن کے دور میں پیدا ہوا امام حسن کے دور میں پیدا ہوا تو پاس امام کی معرفت ہے اسی طرح آپ آگے پڑھ کے چلے جائے اس کے معنی کیا ہے محشر کا نقشہ یہ ہوگا کہ یہی اکیری قوم ہوگی جس کے باس ایک امان کی معرفت ہوئی سل کے بار آئے باؤں کی معرفت ہوگی یہ پہلے کو بھی جانتا ہے پہلے کو بھی جانتا ہے خوال اللہ خوال اللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے پہلے کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے پہلے کو بھی پہچانتے ہیں اور آج کی تاریخ میں یہ فشیدہ بشانہ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ ہم اپنے کسی امام کو بھولے نہیں رہے اور یہ تیہ ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں انہیں جو بھول جائے گا خدا اسے بھول جائے گا تو بجو دے آپ ایک چھوٹا سمنا ہے لہذا علم بڑھتا جائے گا معرفت امامت کے ساتھ جس سے جس سے آدمی امام کو بھچانے کا کس سے جس سے جائے کے علم ادافہ ہوتا چاہنا جائے گا باقی حقا کھا گئی تو پانچویں امام امام محمد باقل صلی اللہ محمد باقل محمد جن کی بلادس اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے یعنی پتلی رجب ہماری اس امام کی بلادت کیتا ہے جس امام محمد باقل با جاتا ہے اُنٹیہ خدیس قردو جوان کی کتاب ارفان امامت لخنو کے شائعہ ہونے والی آپ کسی بھی کو تفاہلے پہ جا کے دیکھ لیے گا میں جسی عربی کتاب کا حوالہ دے کر اپنی صلاحیتوں کی بھوست آپ کے سانے جوانہ نہیں چاہیتا اس کی کوئی ذوت نہیں ارفان امامت قردو جوان شائعہ ہونے والی کتاب اس نے امام کی قدیس ہے اس کی قدیس پر کوئی غطب کو سمیٹ دوں گا آنے والی رولہ کے پاس آیا اور آنے والی رسول آپ یہ بتائیے کہ ایلوں کا خزانہ کتنا بڑا ہے قدر بامعرفت تھا اس نے سونے چاندی اشرفی کے خزانے کی بات نہیں کی کہے کا خزانہ پوچھا علم کا خزانہ اس نے پوچھا جس کا لکت ہے آخراللوم علم کو نشر کرنے والا علم کو پھیلانے والا کمجھو دیاب یہ ہمارے پاسے میں امام کا لکت ان سے پوچھا مولا آپ نے بتائے کہ ان کا خزانہ کتنا سا مولا اس سے دیکھا رہے شکریہ شاید فرمائے محضیت کی ترجمی میں بھی ہے اور ابھی مطلب میں بھی ہے بہت ہم راتے ہیں کہ اللہ نے علم کے اٹھائیس حروب پیدا کیے ہیں کتنے حروف جتور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے کہ مولا اللہ نے ان کا خزانہ کتنا بڑھا پیدا کیا کہ اللہ نے اٹھائیس سمجھ کر ان کے پہنگا کیا یہ اٹھائیس حروف نہیں ہے آپ گل لیجیے گا عزیز سے لے کر یہ تکا جائیے گا تو یہ پی اور ڈال یہ جو کتنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں انہیں ہٹا کر درہ کے اٹھائیس حروف لکھتے ہیں مالوں نے انتیس بھی لکھا ہے مگر یہ سمجھنے کا فرق ہے کہ انتیس حروف لکھا ہے جنہوں نے یہ اور بڑھئیے کو الگ مانا ہے جنہوں نے یہ اور بڑھئیے کو ایک حرف مانا انہیں اٹھائیس ہی لکھا ہے کہ اللہ نے اٹھائیس سمندر ہی انجھے پیدا کیے اچھا وہ اتنا پوچھ کے چلا جاتا تو میں یہ چھوٹی سی ہو جاتی اور اس نے ایک سوالوں سے ملک دیا کہ فردی رسول یہ بتایا کہ پوری کائنات کو اب تک کتنے حرف کا ہی ملا مولا نے کہا دو حرف کا ہی ملا کتنے حرف کا یعنی آج زمانہ ترحقی کی جن شاہراہوں پر چل رہا ہے فضاؤں میں اڑ رہا ہے یہ خالی دو حرف کی دین ہے چھوٹی سبی اللہ نے بچا کے رکھا محسن مندر کی طرف آگیا اور یہی بڑی باتری پیاری یہ اپنے مجھے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دو حرف کا ہی ملک دیا اب اس نے تیسرے مرحلے میں اکراز وادیت پر دیا کہ فردنگی رسول جب دینا نہیں تھا تو پیدا کیونکہ بنایا کیونکہ یہ سامنگر یہ بڑی ہو کہ میں نے کب کہا کہ دینا نہیں تھا تو انہیں پوچھا کے ملا جتنا نیدرہ صاحب بھول کروائے تو انہیں پوچھا کے ملا کتنا تو جتنا ملا میں نے بتا دیا کہ یہ بتا دی کہ جب چھبیس کو بچا کے رکھا تو انہیں پیدا کیوں کیا تھا نظر آئے گا نہ جانے پائے مولا نے ایک سخرا کہا کہ اللہ عطا کرنے سے پہلے صرف دیکھتا ہے کہ پاگل تو نہیں ہو جائے اللہ عطا کرنے سے پہلے اللہ محلے اللہ